شاروخ خان میں کام کر رہے ہیں اس موقع پر انہوں نے اپنے ابتدائیہ دکاری کی دنوں اور ان عوامل کا ذکر کیا جو اس وقت ان کے عظم کو مضبوط کرنے کا سبب بنے گفتگو کے دوران جب شاروخ خان سے ان کی انتھک محنت کرنے کی وجہ پوچھی گئی تو کنگ خان نے دکھو کا سمندر دل میں سمائی جواب دیا کہ جب میں چھوٹا تھا تو میرے والدین وفات پا گئے تھے جب میں چودہ سال کا تھا تو میرے والد فات ہوئے اور جب میری عمر چوبیش سال ہوئی تو والدہ بھی دنیا فانی سے رخصت ہو گئی ان دس سالوں کے عرصے میں والدین کو کھو دینے کے بعد میرے پاس کوئی سہارا نہ تھا صرف میرے ساتھ میری بہن تھی اور ہم دونوں ہی اس دنیا میں تنہا رہ گئے تھے اداکار کا کہنا تھا کہ ایک صبح مجھے یہ محسوس ہوا کہ شاید میرے والدین کہیں موجود ہیں اور میں ان سے ضرور دوبارہ ملوں گا وہ آسمان کے ستارے ہیں میں ان سے ملوں گا لیکن کیا وہ اس وقت فکر من نہیں ہوں گے کہ اوہ میرے خدا میرے چوبیش سالہ بچے کے ساتھ کیا ہو رہا ہوگا جس کے پاس کوئی سہارا نہیں ہے اداکار کے مطابق بس یہ سوچ کر میں نے بہت محنت کرنا شروع کر دی میں نے یہ ٹھان دیا کہ میں کامیاب بنوں گا کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ میرے والدین کو یہ لگے کہ انہوں نے میرا خیال نہیں رکھا سوپر سٹار شاروخ خان کا کہنا تھا کہ یہ اپنے بچوں کے لئے عزم رکھتا ہوں کیونکہ زندگی صحت مند ہونی چاہیے وہ خوش رہے میرے تینوں بچے بہت خوبصورت محبت کرنے والے اور مہنتی ہیں یاد رہے کہ اداکار شاروخ خان کو آخری بار راج کماہرانی کے فلم ڈنکی میں دیکھا گیا تھا جس میں تاپسی پنو اور مکی کاشل شامل تھے اب ان کی اگلے فلم کنگ ہوگی جس میں ان کے ساتھ ان کی بیٹی سوہانہ خان بھی جلوہ گر ہوں گی موسیقی